اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں محمد شاہد رزا قادری شمسی آپ تمام دوستوں کا بہت بہت استقبال ہے خیر مقدم ہے آپ حجرات کے لئے میں فرمائشی ویڈیو لائیا ہوں جناب حامد رجا صاحب کی فرمائش پہ انہوں نے خواب کی تعبیر کو لے کر دو تین باروں نے سوال کیا ہے اس لئے میں ان کے خواب کی تعبیر لے کر آیا ہوں آج کل میں آپ کی فرمائشی ویڈیو پورا نہیں کر پا رہا ہوں اس کے لئے میں معذرت کھا ہوں وقت کی قلت ہے وقت میرے پاس بہت کم ہے اس لئے فرمائشی ویڈیو پورا نہیں کر پا رہا ہوں آپ حجرات مجھے معاف کریں لیکن جب وقت ملتا تو پورا کر ہی دیتا ہوں تو جناب حامد رجا صاحب نے سوال کیا ہے کہ خواب میں انگور کالا انگور دیکھنا اس کی تعبیر کیا ہے انہوں نے اچھا خواب دیکھا ہے اس کی تعبیر انہوں نے پوچھی ہے تو کتابوں کے حوالے سے بزرگان دین کے حوالے سے ان کے خواب کی تعبیر سمات کر لیجئے اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کیجئے دوسرے کو شیئر بھی کیجئے اب ان کا سوال پہلے سنیے انہوں نے اردو میں سوال کیا ہے آپ نے اسکین پر بھی دیکھ رہے ہیں انہوں نے لکھا سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی وعلیکم سلام ورحمت اللہ وبرکاتہ پھر ان کا سوال ہے کہ حضور خواب میں کالا انگور دیکھنا کیسا ہے دیکھے ہیں اور کھائے نہیں ہیں صرف ہاتھ ہی لگایا تھا آگ کھل گئے اس کی تعبیر کیا ہوگی ان کا نام ہے حامر داوارسی یہ گنڈا کے ہیں یہ پڑھاتے ہیں خادی مدرسہ رزویہ غوسل علوم رائیپور 36 گڑ ہندوستان میں تو حیط ابن سیرین رحمت اللہ علیہ نے کیا فرمایا ہے سمات کیجئے آپ جاری اس ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر بھی کیجئے نئی مہمانہ چینل کو سسکرائب کر لیجئے بیل کے آئیکنوں دبگانا ہرگز مت بھولئے اس لئے کہ میں آپ پہجات کے لئے بہت ہی محنت کرتا ہوں حیط ابن سیرین رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ خواب میں انگور کی بیل دیکھنا یہ نیکوکار اور سکھی عورت پر دلیل ہے یعنی اگر کوئی شخص جو ہے انگور دیکھتا ہے یہاں پہ حیط ابن سیرین رحمت اللہ علیہ نے یہ نہیں فرمایا کہ اس رنگ کا انگور دیکھنا یا کالا رنگ کا انگور دیکھنا بلکہ حیط ابن سیرین رحمت اللہ علیہ نے مطلقا فرمایا انگور دیکھنا اب انگور جو چاہے وہ کالا ہو چاہے پھر جو ہے وہ پیلا ہو چاہے وہ ہرا ہو لیکن تعبیر دونوں کی ایک ہی ہے دیکھنے کے تعلق سے کہتا ہے حیط ابن سیرین رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ خواب میں انگور کی بیل یعنی انگور دیکھنا یہ نیکوکار اور سکھی عورت پر دلیل ہے یعنی جو خواب میں انگور دیکھتا ہے اس کے جو ہے سخاوت ہونے پر دلیل ہے وہ سخی اس کو جو سخی عورت ملے گی اور پھر جو وہ نیکوکار بھی ہوگا اور آگے لکھنا اور اگر انگور کے پاکیزہ اور سبز درخت دیکھے اور موسم میں دیکھے تو دلیل ہے کہ نیکوکار عورت سے شادی کرے گا اور اس سے خیر و منفات یعنی بھلائی اور پائدہ ملے گا اور اگر دیکھیں کہ انگور کی بیل کے زرد پتے ہو گئے ہیں دلیل ہے کہ بیمار ہوگا اور اگر اس کی ملکیت نہیں ہے تو اس کی تعبیل اس کے مالک کی طرف رجوع کرے گا اب حیثیت جعفر صادق نے کیا کہا ہے انگور کے دیکھنے کے تعلق سے تو حیثیت جعفر صادق رضی اللہ تعالی نے کہا ہے کہ انگور کی بیل دیکھنا یا انگور دیکھنا یہ تین وجہ پر ہیں نمبر ایک سخی اور نیکوکار عورت کا ملنا نمبر دو منفات یعنی فائدہ پہنچنا فائدہ ملنا نمبر تین رنج و گم تو یہی ہے جو آپ کے خواب کی تعبیر اچھی تعبیر ہے آپ گھبرائیں نہیں مجھے امید ہے یہ ویڈیو اچھی لگے ہوگی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ